بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مور بہت خوبصورت پریندہ ہے لیکن جب یہ جنت میں تھا تو یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا مور کی خوبصورتی اور خسن کو دیکھ کر جنت کے تمام پریندے اس پر فدا تھے لیکن اتنی خوبیاں ہونے کے باوجود مور نے ایسی کون سی غلطی کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا پیارے دوستو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں بھیج دیا جنت میں وہ دونوں بہت سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے بہت مزیدار اور لذیذ پھل کھاتے تھے لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا وہ اناج گندم تھا اب میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا جس کی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کو جنت سے نکال دیا جائے جب شیطان کو اس بات کا علم ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن ایک اناج جو گندم ہے اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے تو شیطان نے سوچا کیوں نہ بدلہ لیا جائے اور شیطان انتقام کی آگ دل میں لے کر جنت کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا شیطان تین سو سال تک جنت کے دروازے کے پاس بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور میں اس کی مدد لے کر جنت میں داخل ہو سکوں ایک دن مور باہر گھومنے آیا تو شیطان اسے دے کر بہت خوش ہوا اور اس سے پوچھنے لگا اے خوبصورت پریندے تم کون ہو تو مور بولا کہ میں مور ہوں لیکن تم کون ہو تو شیطان نے اس سے جھوٹ بولا کہ میں ایک فرشتہ ہوں اور میں ایک پل کے لیے بھی اللہ کی بادت سے غافل نہیں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی جنت میں جاؤں اور جنت کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں کیا تم مجھے جنت میں لے جاؤ گے میں اس کے بدلے میں تمہیں تین ایسی باتیں بتاؤں گا جسے تمہیں عبدی زندگی ملے گی تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا اور تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گی شیطان کی یہ باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا مور نے شیطان سے کہا کہ مجھ میں اتنی حمد نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے جا سکوں لیکن میرا ایک دوست سامپ ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے یہ کہہ کر مور سامپ کے پاس گیا اسے ساری بات بتائی اور سامپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہوا اور اسی اپنے موں میں بٹھا کر جنت میں لے گیا شیطان اپنی جال میں کامیاب ہو گیا جنت کے نگے بانوں کو اس بات کا علم تھا کہ شیطان کوئی چال چل رہا ہے اور جنت کے فرشتوں نے شیطان کو جنت سے باہر نکالنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ابھی اس کو جنت میں رہنے دو شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کوئی ازمائش تھی شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کے پاس گیا اور انہیں پہکانے لگا کہ میں چاہتا ہوں آپ کو عبدی زندگی ملے اور آپ لوگ ہمیشہ جنت میں رہو اگر تم لوگ میری باتوں پر عمل کرو گے تو تمہیں اور بھی بہت ساری سہولیات میسر ہوں گی حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا شیطان کے بھیکابے میں آگے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے شیطان نے بولا کہ اگر ایک گندم کا دانا تم دونوں کھا لو تو تمہیں عبدی حیات مل جائے گی اور تم لوگ ہمیشہ جنت میں رہو گے یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا جبکہ امہ ہوا شیطان کی باتوں میں آ گئی اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی راجی کر لی اور پھر ان دونوں نے گندم کے دانے کو چکھ لیا جیسے ہی انہوں نے گندم کا دانا کھایا دونوں کے سطر واضح ہو گئے اور وہ دونوں اپنے سطر چھپانے لگے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے کامپنے لگے اسی دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کو زمین پر اتار دو حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب زمین پر اتار دیا گیا جبکہ امہ ہوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا اور جن خوبصورت پیروں سے مور شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا وہی خوبصورت پیر اللہ تعالیٰ نے مور سے لے لیے اور سام جو اپنے موہ میں چھپا کر شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا اس کے موہ کی خوبصورت خشبو لے کر اس میں زہر کو ڈال دیا گیا اور پھر مور کے ساتھ ساتھ سام کو بھی جنت سے نکال دیا گیا تو دوستو کیسی لگی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوں کی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی